معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب حسان خاور نے کہا ہے کہ اپوزیشن تقسیم ہو چکی سینٹ میں سٹیٹ بنیک بل کی منظوری کے موقع پر اپوزیشن کو شکست اس کی واضح دلیل ہے نون لیگ اسمبلیوں سے استفعے کی بات کرتی ہے دوسری طرف پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سندھ حکومت کے ذریعے اس کی کرپشن کا پہیا چلتا رہے اس بنا اپوزیشن اختلافات کا شکار ہے میڈیا سے گفتگو میں حسان خاور نے سپریم کورٹ کی طرف سے راوی ریور اربن ڈیویلپمنٹ پراجیکٹ کی بحالی کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے اور کہا کہ راوی اربن ڈیویلپمنٹ پراجیکٹ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بلکہ ایک نیا شہر بسانے کا منصوبہ ہے جہاں بیس ارب ڈالر کی سرمایہ ہوگی اور ملک کے ذر مبادلہ کے زخائر بڑھیں گے اس منصوبے کے تحت تین وارٹر بیراج تعمیر ہوں گے دو کروڑ درخت لگائے جائیں گے اور بیس لاکھ رہائشی یونٹ تعمیر ہوگے اس ترقیاتی عمل سے کنسٹرکشن انڈسٹری سے منسلک تیس سے زائد سنتوں کو فائدہ پہنچے گا روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور اکنامک گروتھ بڑھے گی راوی ریور فرنٹ کا منصوبہ وزیر آزم عمران خان کا وزن ہے جسے وزیر علیہ عثمان بزدار عملی جامع پہنا رہے پاکستان میں اسلام آباد کے بعد کوئی نیا شہر نہیں بسائے گیا جبکہ گزشتہ چند سالوں میں اربنازیشن کی وجہ سے دنیا میں دو سو سے زائد نئے شہر بسائے گئے انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے اپنی حکومت کے دوران سارا پیسہ لاہور شہر پر لگا دیا جس کے نتیجے میں اربنازیشن ہوئی اور شہری آبادی میں بے ہنگم اضافہ ہوا اور چند برسوں کے دوران لاہور شہر کا رقبہ 98 مربع کلومیٹر سے بڑھ کر 5-9-8 مربع کلومیٹر تک جا پہنچا اس طرح پلاننگ کے فبدان کی وجہ سے لاہور شہر میں سرویسز کے مسائل پیدا ہو گئے ٹیفک بڑھنے سے آلودگی میں بے پناہ اضافہ ہوا اور زیر زمین پانی کی سطح نیچے چلی گئی راوی ریور جنوبی پنجاب صوبہ کے قیام کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں حسان خاور نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے حوالے سے بیان بازی کر کے صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں جب الہدہ صوبے کے حوالے سے بل اسمبلی میں آئے گا تو دونوں جماعتیں بھاگ جائیں گی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی حکومت جنوبی پنجاب صوبے کا وضع پورا کرے گی اور اسمبلی میں اس حوالے سے آئینی ترمین لائے گی مرحلہ وار تمام ڈپارٹمنٹس جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ لائے جائیں گے اس کے علاوہ الہدہ صوبے کے حوالے سے ایک مصودہ بھی تیار کیا جا رہا ہے جو عوام کے سامنے لائے جائے گا تاکہ اس پر بحث ہو سکے انہوں نے کہا کہ وزیر آلہ عثمان بزدار نے سادگی کی مثال قائم کی ہے انہوں نے کیمپ افسس کے علے طلعے بند کر دیے ہیں اور اخراجات میں واضح کمی کر دی ہے وزیر آلہ نے باقاعدہ احکامات جاری کر رکھے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے لیے ان کا نام استعمال کرے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے